اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیجس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ السلام علیکم ویسے تو مشل دونوں گھروں کے اوپر بوجھ بنی ہوئی تھی غریب لاچار مسکین کوئی بھی اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا بلکہ اسے ہر کوئی اپنے سر سے بلا سمجھ کر اتانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا لیکن جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ مشل کی دادی مرتے ہوئے اپنا مکان مشل کے نام کر گئی ہے تو ساتھ ہی سب کی نظریں بھی بدل جاتی ہیں اب مشل کا مکان ہتھیانے کے لیے شمہ بھی برہان کا رشتہ اس کے لیے کرنا چاہتی ہے اور حاشر کی ماں بھی حاشر کے لیے مشل کا رشتہ کرنا چاہتی ہے صرف ایک مکان کی خاطر لیکن ابھی مشل کے لیے امتحان ختم نہیں ہوتے کیونکہ برہان اس قابل ہی نہیں ہوتا اور حاشر بسمہ میں انوالو ہوتا ہے اس لیے ابھی مشل کو انتظار کرنا پڑے گا دوسری طرح برہان جو کہ مزید دولت حاصل کرنے کے چکر میں غلط دوستوں میں پڑا ہوتا ہے اور لمبا ہاتھ ماننے کے چکروں میں بڑا مجرم بن جاتا ہے اور جیل میں چلا جاتا ہے حریشہ اپنی بزبانی کی وجہ سے اپنے شور کے دل سے اتر جاتی ہے اور وہ اسے اس کی آتوں حرکتوں سے تنگ آ کر ملک واپس بےئی دیتا ہے مشل آپا جی کے گھر میں آ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اس کی دادی کی نشانی ہے اور ایک چھت موجود ہے اب وہ کسی کے محتاج نہیں ہوگی ماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی